ہلو دوستو میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ابراہیم خان ابشلو ٹوپ چینل تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرو گا کہ اگر آپ کا چینل ایک سال یعنی بارہ منت میں مونٹائز نہیں ہوا تو کیا ہوگا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ فورا تفصیل بتاؤ گا تو چلو ویڈیو شروع کر دیتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ سے ایک گزارش کرتا ہو کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبائی دے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پاؤن سکیں تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ اگر ایک سال میں آپ کا چینل مونٹائز نہیں ہوا تو کیا ہوگا تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کا یہ مسئلہ حل ہو گیا ایک سال پورا ہونے کے بعد اگر آپ کا چینل مونٹائز نہیں ہوا تو آپ کو تو آپ کی چینل کو کچھ نہیں ہوگا آپ اگلی سال بھی اس چینل کو مونٹائز کر سکتے ہیں اس یوٹیوب مونٹائزیشن پالسی میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سال میں ایک سال یہ نہیں کہا ہے لاسٹ ٹویل منتھ ہے لاسٹ ٹویل منتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی چینل کا جو سبسکرائبر اور ورش ٹائم پورا ہو گئی تو آپ کی چینل کا جو آخری بار آمند ہے میرے چینل کا پر اگزمپل میرے چینل کا تیرہ منتھ ہو گئی ہے میرے چینل مونٹائز ہوا ہے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں آپ لوگ دیکھ لیں تیرہ منتھ ہو گئی ہے پھر بھی میرا چینل مونٹائز ہوا دو تین دن پہلے میرا چینل مونٹائز ہوا میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں آپ لوگ خود دیکھ لیں اگر آپ کو دکھا جاتا ہوں اور یہاں نیچے جا کے جس تاریخ پر میں نے اپنا چینل بنائیتا ہے وہ 12 اپریل 2021 تھا اگر اس سے حساب آپ لگا دے تو میرے چینل کا ابھی تک چار دن اور ایک سال اور ایک منت ہو گیا میرے چینل کا ابھی تک کتنا وقت ہو گیا چار دن ایک سال اور ایک منت ہو گیا میرے چینل کا اور پھر بھی دو تین دن پہلے میرا چینل نمونٹائز ہوا اس کا اصل وجہ کیا ہے تو آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ میرے چینل کا جو پہلا ایک منت میں اپنے پہلے منت میں تقریباً پچاس سبسکرائبر اور دس پندرہ اور پابلک واش ٹائم بنائیتے تو میرے چینل کا ابھی تک ترٹین منت یعنی تیرہ منت ہو گئی ہے اور پھر بھی میرا چینل نمونٹائز ہوا لوگ کہتے ہیں اگر آپ کی چینل کا ایک سال ہو گیا تو پھر آپ کا چینل نمونٹائز نہیں ہوگا یہ بات بلکل عالت ہے کیونکہ یوٹیب منٹائزیشن پالیسی میں کہا گیا ہے کہ آپ کی چینل کا ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار پبلک واش ٹائم لاسٹ بارامن میں کمپلیٹ ہونا ہے اگر آپ نے اپنی چینل کا سبسکرائبر اور چار ہزار گینٹی واش ٹائم آخری بارامن میں کمپلیٹ کی تو آپ کی چینل کا منٹائزیشن ضرور ہوگا لاسٹ بارامن کا تفصیل تو میں نے پہلے بھی بتایا لیکن ایک بار پھر بتا دیتا ہو لاسٹ بارامن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی چینل آپ ہر روز اپنی چینل پر ویڈیو ڈال دیتے ہیں آپ کی چینل کا تقریبا چودہ منٹ ہو گئی دو سال ہو گئی لیکن پھر بھی آپ کا چینل منٹائز نہیں ہوا کوئی بات نہیں ہے ایک ایسا دن آجائے گا کہ آپ کا ایک ویڈیو وائرل ہوگا اور ایک ساتھ میں ایک منٹ میں آپ کا ایک ہزار سبسکرائبر ہو جائے گا اور ایک ہزار واش ٹائم اس ان سبسکرائبر کے علاوہ جو آپ نے پہلے دو سال میں بنائی تھی تو پھر ایک اوہو آپ کی ایک منٹ کا جو سبسکرائبر ہے اوہو منٹائزیشن کے لئے کاؤنٹ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی چینل کا بارہ منت میں آہ لاسٹ بارہ منت میں جو سبسکرائبر اور واش ٹائم ہے وہ کمپلیٹ ہوئی تو پھر آپ کا چینل منٹائز کا منٹائزیشن ضرور ہوگا آپ لوگ کو میں آپ دیکھا لیتا ہوں میں وائٹی پر وائٹی سٹوڈیو پر جاتا ہوں میں اپنا چینل آپ کو دیکھاتا ہوں میرا چینل ابھی منٹائز ہوا ہے دو تین دن پہلے تو آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پر یہ اور اسٹی میٹری ویڈیو جس کا چینل منٹائز ہو جائے گا تو پھر آپ خود لوگ دیکھ لیں گے یہ اپشن ابھی جو نان منٹائز چینل ہے اس پر نہیں ہے جو بھی منٹائز چینل ہے اس پر یہ اور اسٹی میٹری ویڈیو اپشن ضرور ہوگا میرے ابھی یہاں پر ڈالر بھی بنی ہے لیکن کچھ وہ جہت کے اور سے میں آپ لوگ کو دکھا نہیں سکتا میں نے یہ جگہ ہائٹ کیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھے لگی ہوگی اس طرح کے اور انفارمیشنل ویڈیو کے لئے ہمارے چینل ابراہیم خان آپ کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ سنگ چلو سجا فارا